بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں خدا ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے آمین آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں حلوہ قدو کا حلوہ اس کو پاکستان میں حلوہ قدو ہی بولتے ہیں اصل میں اس کا تعلق پمکن کی ورائٹی سے ہی ہے سب آپس میں رشتے دار ہیں یہ دنیا بھر میں 150 سے زیادہ آپ کو ورائٹیز ملیں گی اس فیملی کی پاکستان میں دو تھرہ کا ملے گیا ایک گرین کلر کا اس کے ساتھ آپ سالن بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو مٹھائیاں بنانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پیچ کلر کا ہوتا ہے وہ صرف میٹھے میں یوز ہوتا ہے کوئی بھی آپ نے میٹھا بنانا ہو مٹھائی بنانا ہو اس کے ساتھ اس کے لیے سالن اس کا اچھا نہیں بنتا ہے میں آج جو لے کیا ہی ہوں یہ گرین کلر کا ہے اس کا آپ سالن بھی بنا سکتے ہیں سالن بھی اس کا بہت مزے کا بنتا ہے یہاں پر ایسے پیسیز میں کٹا ہوا ملتا ہے پورے سائز کا نہیں ملتا ہے چھوٹے سے چھوٹا آپ کورن سائز کا ملے گا اور بڑے سے بڑا جو ہے وہ پمکن آپ تین سو پون تک کا بھی دیکھ سکتے ہیں کسی بھی کمپیٹیشن میں میں بھی اس سے زیادہ کے بھی ہوں میں آج تین کلو لے کے آئی ہوں اس کو میں دھو کے چھیل کے کٹ لوں گی آپ نے کدو کش کرنا ہے کدو کش کر لیجئے ویسے ہی کٹنا ہے تو کٹ لیجئے چیزیں جو اس کے اندر چاہیں گی بہت کام میں ہے آدھا کپچینی کا چاہے گا تین میں نے یہاں پہ سبز الائچیاں جو ہیں وہ تازہ پیس کے رکھی ہوئی ہیں دو سے تین ٹیبل سپون جتنا ہمیں بٹر چاہیے ہوگا دیسی گھی چاہیے ہوگا یا آئل جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں میں دیسی گھی ہی یوز کر رہی ہوں اس کو بھونڈنے کے لیے سب سے پہلے میں اس کو چھیل کے دھو کے کٹ لوں گی پکنے کے لیے رکھتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں حلوہ کدو کو کٹ کے میں نے ساوسپن میں ڈال کے چولے کے اوپر رکھتی ہے آپ کدو کش کرنا چاہے تو کدو کش کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ساتھ ہی چینی ڈال دوں گی چینی آپ کو لگتا ہے کہ کام میں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں ہمارے کھر میں مناسب ہی رکھی جاتی ہے تو اس لیے میں آدھا کپ ڈال رہی ہوں آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں جب بھونے گے تو تاب اس کے اندر میں جمینے الائچیاں رکھی ہوئی ہیں کٹی ہوئی وہ اور پھر دیسی گھی ڈالوں گی اور پھر اس کو بھون لیں گے اس کو میں اسی طرح سے اب میڈیم ہیٹ کی اوپر پکنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں تھوڑی دفعہ اس میں چمچ ہلائیں گے بعد میں یہ پانی چھوڑ دے گا تو اس کو آرام سے ڈھاپ کے پکنے دیں گے پکے گا پانی اس کا خوشک ہوتا ہے تو پھر اس کو مھونتے ہیں میں نے ڈھاپ کے پکنے کے لیے حالاکہ دو کو چھوڑا ہوا تھا آرام سے یہ پک رہا ہے میڈیم ہیٹ کی اوپر اسی طرح سے اس کو پکنے دیں گے دیکھیں پانی اس نے چھوڑ دیا ہے آرام سے اس کو پکنے دیں گے اس کا پانی خوشک ہوگا تو پھر اس کو بھون لیں گے پانی اب دیکھیں خوشک ہو رہا ہے آہستہ آہستہ پہلے تو بہت زیادہ تھا پہلے سے کم ہو گیا ہے میں نے بس میڈیم ہیٹ کی اوپر اس کو دھاپ کے پکنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے اگر آپ جلدی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے پاس کھڑے ہو کے فل ہیٹ کی اوپر جو ہے وہ اس کو بنا سکتے ہیں میں اس کو آرام سے بنا رہی ہوں آج بنتا رہے گا پانی اس کا خوشک ہوگا تو پھر اس کو بھون لیں گے بہت حد تک پانی خوشک ہو چکا ہے لیکن ابھی بہت زیادہ ہے الوے کا پانی مزید خوشک ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کافی حد تک ہے تھوڑا اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ میں کھی ڈال کے اس کو بھوننا شروع کروں گی اب میں نے اس کے اندر جو الائچیاں رکھی ہوئی تھیں وہ ڈال دی ہیں دوبارہ ایسے اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب میں نے اس کو تھام کے نہیں رکھا ہوا کھلے ہی چھوڑا ہوا ہے اب میں بھوننے لگتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہلوے کا پانی آنموسٹ خوشک ہو چکا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے تیسی کھی کا ination کھٹ کھٹب کھٹ 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 آپ اسی طرح سے آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ بھونتے جائیں گے گی آپ دیکھ لیجئے گا میں نے آلماست 3 ٹیبل سپون جتنا جو ہے وہ اس میں ڈالا ہے آپ آئل ڈالنا چاہیں آئل ڈال سکتے ہیں بس اب اسی طرح آرام سے اس کو جو ہے وہ پھونتے جائیں گے آئل چھوڑ دے گا پھننے کے بعد تو ہلوہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس میں بادان پستہ جو بھی ڈالنا ڈال سکتے ہیں میں اس میں کچھ نہیں ڈالوں گی کیونکہ یہ ایسے ہی بہت اچھا لگتا ہے اب میں اس کو بھون رہی ہوں آہستہ آہستہ بھونتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں ہلوہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے اس میں آئل چھوڑ دیا ہے اس کو اب نکال لیں گے اور سرب کریں گے سوس پین بھرا ہوا تھا اور اب یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے ہے بہت مزے کا ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں بہت زیادہ لیکن پھر بننے کے بعد چیز آپ کے ہاتھ میں آتی ہے وہ بہت مزے کی ہوتی ہے ہلوہ ہمارا تیار ہے ہلوہ کتو کا مزے دار ہلوہ تیار ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ